السلام علیکم جی کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امیدہ خریے سے ہوں گے اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام عامر ہے پیارے دوستو آج پیش خدمت ہے الیکٹریکل اینڈ الیکٹرونکس میرنگ انسٹرومنٹ کی سیریز سے ایک اور ویڈیو اور آج جس میرنگ انسٹرومنٹ کا تعارف اس کا طریقہ استعمال اس کی اقسام اور اس کا آپریشن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کا نام ہے آسیلوسکوپ پیارے دوستو یہ جو آسیلوسکوپ ہوتی ہے یہ دو ترقی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سی آر او اور دوسری ہوتی ہے ڈی اے سو سی آر او کا مطلب ہوتا ہے کیتھوڈ رے آسیلوسکوپ جو کہ ایک اینالاگ آسیلوسکوپ ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے اکثر الیکٹرونک لیبالٹریز کے اندر دیکھا ہوگا یہ در آپ پرانے زمانے کی دکھتی ہے اور آج کل اس کا جو استعمال ہے وہ ناپید ہو چکا ہے اور دوسری ہوتی ہے پیارے دوستو اس طرح کی ڈیجیٹل سٹوریج آسیلوسکوپ جس کو ہم ڈیجیٹل آسیلوسکوپ بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ کلر سکرین کے اندر آتی ہے اور اس کے اندر تھوڑے سے ایڈوانس فیچر اور جو ہے وہ جدید دور کے تقاضوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو یہ جو آسیلوسکوپ ہے پیارے دوستو اس کو آج سے ٹھیک ایک سو چوبی سال پہلے یعنی کہ سن 1897 میں ایک فرانس سے تعلق رکھنے والے انجینئر انڈری بلونڈل نے جو ہے وہ ایجاد کیا تھا اور اگر میں اس کی ڈیفینیشن کی بات کروں کہ یہ آخر چیز کیا ہوتی ہے تو پیارے دوستو یہ جو آسیلوسکوپ ہے یہ ایک ایسا الیکٹرونک ٹیسٹ انسٹومنٹ ہے یا پھر ایسا ایکوپمنٹ ہے یا پھر ایک ایسی میرنگ ڈیوائس ہے جو کہ کسی بھی وولٹی سگنل کو یا پھر کسی بھی ویو فارم کو گرافیکلی ڈسپلی کرنے کی صرائیت رکھتی ہے اپنی سکرین کے اوپر بلکل ایسا ہی جیسے آپ نے ہسپیٹلز کے اندر ایسی جی مشینز دیکھی ہوں گی جو کہ انسان کے دل کی دھڑکن کو اس کی ویو فارم کو جو ہے وہ گرافیکلی پلوٹ کرتی ہیں ایک پیپر کے اوپر یا پھر ایک سکرین کے اوپر جس سے آپ کو اس انسان کے دل کی دھڑکن کا جو ایمپلی چوڈ ہے جو اتار ہے یا پھر چڑاؤ ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کی آسیلو سکوپ ہوتی ہے یا پھر اسی طرح سے جب زلزل آتا ہے ارسکوک آتا ہے تو ایک آسیلو سکوپ کی مدد سے اس زلزلے کی جو ویوز ہوتی ہیں اس کا جو ایمپلی چوڈ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے آسیلو سکوپ سے اور بلکل ایسے ہی دوستو اگر ہم نے کسی ایسی یا ڈی سی سپلائی کی ویو فارم دیکھنی ہو یا پھر میں آپ کو ایمپل دوں کہ اگر آپ نے کسی سولر انولٹر کی آؤٹپوٹ ویو فارم کو چیک کرنا ہے کہ کیا وہ پیور سائن ویو آؤٹپوٹ دے رہا ہے یا پھر سکوئر ویو دے رہا ہے یا پھر موڈیفائیڈ سائن ویو آؤٹپوٹ دے رہا ہے تو اس کو بھی ہم آسیلو سکوپ کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں اچھا تو اس کے بعد باری آتی ہے پیارے دوستو اس کے پورے انٹر فیس کے انٹرو ڈکشن کی تو میں ہمیشہ کی طرح ہر ایک الیکٹرونک میرنگ انسٹرومنٹ کو یا پھر کسی بھی انسٹرومنٹ کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں یہاں پر سب سے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو نظر آرہا ہے اس کا ڈسپلی ایریا یعنی کہ اس کی سکرین جس کے اوپر آپ کو مختلف رنگوں میں اس کا ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد یہاں پر رائٹ سائیڈ میں اوپر یہ جو ایریا ہے سارا اس کو کہتے ہیں پیارے دوستو اس کا سیلیکشن ایریا جس کی مدد سے آپ اس کی ساری جو سیٹنگ ہے یا پھر سیلیکشن ہے وہ ان کچھ بٹنز کی مدد سے کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے سب سے نیچے ہے اس کا کونیکٹنگ ایریا جہاں پر ہم نے اپنے چینلز کی پروپس کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سینٹر میں یہاں پر کچھ پانچ عدد فنکشنل کیز دی گئی ہیں بلکل ایسی جیسے ہمارے کمپیوٹر کا جو کی بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر فنکشنل کیز ہوتی ہیں یا پھر اگر آپ نے ایٹی ایم مشین میں دیکھا ہو تو اس کے بھی سائیڈوں پر جو فنکشنل کیز یہ بٹنز لگے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ جو فنکشنل کیز ہیں ایف ون سے ایف فائیو تک یہ بھی بالکل وہی کام سر انجام دیں گی تو چلیے جی اب سب سے پہلے میں اس ڈیجیٹل آسیلوسکوپ کو یہاں پر ٹاپ کے اوپر لگے ہوئے بٹن کی مدد سے آن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اور اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے پیارے دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر دو عدد جو لائنز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں جب بھی آپ اسیلوسکوپ کو آن کریں گے تو آپ کو اس طرح کی دو عدد سٹریٹ لائنز یہ نظر آئیں گی اوپر والی جو لائن ہے وہ ہے بلیو کلر میں اور جو نیچے والی لائن ہے وہ ہے ییلو کلر میں تو یہ جو بلیو لائن ہے پیارے دوستو یہ ہوتی ہے اس چینل ایکس کے لیے اور یہ جو ییلو لائن ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اس چینل وائے کے لیے تو ہم اپنی دونوں پراب میں سے ایک جو پراب ہے وہ چینل ایکس کے لیے یہاں پر اٹیج کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے جو دوسری پراب ہوتی ہے وہ ہم چینل وائے یا پھر چینل ٹو کے اوپر اس طرح سے لگا دیتے ہیں تو یہ دونوں پراب لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہماری جو آسیلوسکوپ ہے یہ بلکل کام کرنے کے لیے ریڈنگ لینے کے لیے بلکل تیار ہے اب اس کے بعد پیارے دوستو یہاں پر اس کے ڈسپلی ایریے کے اندر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ باکسز بنے ہوئے ہیں یہ ٹوٹل اسی باکسز ہوتے ہیں اور ہر ایک باکس جو ہے یہ کچھ سپیسیفک ویلیو کو کسی وولٹیج کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نیچے جو ہے اس کی یہ جو سٹیٹس ہے وہ شو ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے کچھ سیٹنگ سکرین کے رائٹ سائٹ پہ آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ان فنکشنل کیز کی مدد سے کنٹرول ہوتی ہیں اسی طرح سے پیارے دوستو اب آ جاتے ہیں اس سیلیکشن ایریے کے اوپر تو یہاں پر سب سے اوپر ٹاپ کارنر پہ آپ کو رن اینڈ سٹاپ کا بٹن دیکھے گا یعنی کہ اگر آپ نے کسی بھی ریڈنگ کو یا کسی ویو فارم کو یا پھر کسی گراف کو ہولڈ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ اس بٹن کو پریس کر دیں گے تو وہ ویلیوز جو ہے وہ وہاں پر ہولڈ ہو جائیں گی یہ جیسے آپ دیکھیں میں نے یہ پریس کیا ہے تو یہ ریڈ ہو گیا ہے اور وہاں پر جتنی بھی ویلیوز تھیں وہ ساری سٹاپ ہو گئی ہیں اس کے بعد یہاں پر جب آپ نے اپنی اس ڈیجیٹل آسیلوسکوپ کو کمپیوٹر کے ساتھ انٹرفیس کرنا ہو کنیکٹ کرنا ہو تو اس کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس بی کا آپشن موجود ہے اس کے لئے یہ سٹوریج والا بٹن استعمال ہوگا اس کے بعد یہ ایکوائر اس کے بعد یہ میئر یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویف فارم کی کتنی ویلیوز آ رہی ہیں ان کو میئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ بٹن ہے اسی طرح سے یہاں پر نیچے آٹو کا بٹن یوٹیلیٹی ڈسپلی اور باقی اس کی یہ جو اوپر والا پورشن ہے یہ اس کی سیٹنگز کے بٹن ہے اب آ جائیں یہ نیچے تو اس کے بعد یہ چینل ون کو آف کرنے کے لئے یہ بٹن ہے یہ چینل ٹو کے لئے ہے اور یہاں پر یہ آف کا بٹن ہے اگر آپ اس کی فیکٹری سیٹنگ پر لے کے جانا چاہتے ہیں یعنی کہ ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ سیٹ ٹو زیرو کا بٹن ہے ساتھ میں یہ مینیو کا بٹن ہے اسی طرح سے اس کی جو ورٹیکل پوزیشننگ ہے اس کی لئے یہ والی نوب ہے اور ہاریزنٹل پوزیشننگ کے لئے یہ والی نوب ہے اور یہاں پر یہ نیچے ہر ایک آسیلوسکوپ کی طرح وولٹ پرڈ وی این اور ٹائم پرڈ وی این کی جو ہے یہ نوبز دی گئی ہیں یہ جب میں آپ کو اس کو استعمال کر کے دکھاؤں گا تو پھر آپ کو یہ پراپرلی سمجھ آ جائے گی تو چلیئے پہرہ دوستو اب تھیوریٹیکل کہانیوں کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس گھر میں جو آنے والے دوستو بیس وولٹ کی ساکٹ ہے یہ اویلیبل ہے جس کے اندر یہاں پر دوستو بیس وولٹ آ رہے ہیں تو اس دوستو بیس وولٹ کی جو وی فارم ہے جو سگنل ہے اس کو اگر ہم نے آسیلوسکوپ کے اوپر دیکھنا ہو تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چینل لے لیں اس کی پراب پکڑ لیں اب یہاں پر یہ چینل ٹو ہے یعنی کہ چینل وائ ہے یہ چینل ایکس ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چینل ایکس کی جو ویلیوز ہیں جو اس کی وی فارم ہے وہ آئیں گی یہاں پر بلیو کلر میں اور جو چینل وائ ہے یا بی ہے یا چینل ٹو ہے اس کی جو ویلیوز آئیں گی جو وی فارم آئے گی وہ آئے گی ییلو کلر میں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے یہ چینل ایکس یعنی کہ جو پہلا چینل ہے اس کی پروپ پکڑ لی ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے جب بھی آپ نے کسی بھی سگنل کی جو ویو فارم ہے اس کو چیک کرنا ہو یا ویلیو میئر کرنی ہو تو اس پروپ کے اندر یہ جو ٹرمینل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پوزیٹیو اور یہ جو دوسرا ہوتا ہے جو وائر کے ساتھ اس کروکوڈائل کلپ کے سرور جڑا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نیگریٹیو تو آپ نے سمپل جو ہے وہ پلس کے ساتھ پلس مائنس کے ساتھ مائنس یعنی کہ پیرالل میں جو ہے وہ ان پروپس کو لگا دینا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے اس کا کمال تو اب آپ دیکھیں گے پیارے دوستو کہ جیسی میں یہاں سے اس سوچ کو آن کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پر ایک ویو فارم ڈسپلی ہوگی یہ دیکھیں تو اس ساکٹ میں جو دو سو بیس وولٹ آ رہے تھے پیارے دوستو اس کی جو ویو فارم ہے وہ آپ کو یہاں پر سکرین پر نظر آ رہی ہے اگر آپ کو شروع میں یہ تھوڑی سی عجیب سی دیکھیں تو آپ نے بس ایک کام کرنا ہے یہ جو آٹو کا بٹن ہے اس کو آپ نے ایک بار پریس کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی تین سے چار سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ اس کو کیلیبریٹ کر لے گا اور ابھی اس نے یہ چیک کیا کہ چینل ٹو کی اوپر کیونکہ کوئی جو ہے وہ انپوٹ نہیں آ رہی تھی کیونکہ چینل ٹو کی جو پروپ ہے اس پہ ابھی میں نے کوئی بھی چیز اٹیچ نہیں کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے چینل ٹو کو آف کروا دیا ہے تو اگر میں چینل ٹو کو آن کرنا چاہتا ہوں پھر سے تو میں یہ چینل ٹو کے بٹن پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چینل ٹو کی لائن جو ہے وہ حاضر ہو گئی ہے اور اگر میں اس کو پھر سے آف کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپل اس آف کے بٹن کو پریس کروں گا چینل ٹو بند ہو جائے گا اور اگر میں چینل ون کو آف کرنا چاہتا ہوں تو چینل 1 کو پہلے میں سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں آف کا بٹن پریس کروں گا تو چینل 1 بھی آف ہو گیا اور پھر سے اس کو حاضر کرنا ہے تو پھر چینل 1 کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس کے اوپر جو بھی ویو فارم کنیکٹڈ ہے اس کی پروپ کے اوپر وہ آ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ویو فارم ہے دوستو یہ پے اور سائن ویو فارم آ رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو واپڈا سے وولٹی جاتے ہیں جو سپلائی ہمارے پاس آ رہی ہے اوپر اور سائن ویو ہوتی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان بٹنز کا فنکشن سب سے پہلے یہ وولٹ پرڈ وی این کا فنکشن ہے اس کو اگر میں انکریز کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے اس ویو فارم کا جو ایمپلی چوڈ ہے ایمپلی چوڈ کہتے ہیں یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے یعنی کہ ویو فارم کی جو پیک ہوتی ہے نا اس کو ایمپلی چوڈ کہتے ہیں یہ پوزیٹیو ایمپلی چوڈ ہے یہ نیگٹیو ایمپلی چوڈ ہے تو اگر یہاں سے میں وولٹ پرڈ وی این کو انکریز کرتا ہوں تو یہ کیا کرے گا کہ اس ویو فارم کی جو ایمپلی چوڈ ہے اس کو انکریز کرے گا اور اگر میں یہ جو اس ٹائم پرڈ وی این والے سکیل کو انکریز کرتا ہوں تو اس سے اس کی فرکوینسی چینج ہوگی یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جتنا اس کو ویری کر رہا ہوں اس حساب سے جو نمبر اف سائیکلز ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے جو اس کی جو لینٹھ ہے جو وی فارم کی جو فرکوینسی ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے اب اس کے بعد پیارے دوستو اگر میں اس وی فارم کو اپ اینڈ ڈاؤن موو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے یہ ولٹیکل پوزیشننگ والا جو نوب ہے اس کو آپ کریں گے اور اگر آپ نے اس کی ہوریزنٹل پوزیشننگ کرنی ہے تو وہ آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وی فارم کے اندر وولٹیج کتنے آ رہے ہیں ان وولٹیجز کی آر ایم ایس ویلیو کتنی ہے اس کی ایوریج ویلیو کتنی ہے یا پھر باقی جو ڈیٹا ہے اس کے لیے پیارے دوستو یہ میئر کا بٹن ہے اس کو ہم پریس کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ویلیوز آ گئی ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے اگر میں باقی پیرامیٹرز دیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھیں اس کے سامنے یہ بٹن ہے میں اس کو پریس کروں گا تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ بیک جانا ہے تو ایف ون دباؤ سورس چینج کرنا ہے تو ایف ٹو دباؤ وولٹیج چرنے ہے تو یہ دباؤ ٹائم کے لیے یہ دباؤ اور سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے پیرامیٹرز یعنی کہ اگر باقی پیرامیٹرز کو بھی دیکھنا ہے آپ نے یہ جیسے یہ دیکھیں نیچے پیرامیٹرز لکھا ہوا ہے تو باقی پیرامیٹرز کو بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے سامنے ایف فائیو کا بٹن ہے اس کو ہم جب ہم پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو کہ یہاں پر ہمیں جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں وہ شو ہو رہے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو فریکوینسی شو ہو رہی ہے پھر اس ویف فارم کا ٹائم پیریٹ پھر اس کا رائز فال اس کی ویرت اوورشوٹ ڈیوٹی سائیکلز اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ آپ کو پیک ویلیو آر ایم اس ویلیو ہائی لو میڈل میکسیمم مینیمم ایمپلیچوڈ ساری کی ساری جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں اس ویف فارم کے اندر وہ سارے آپ کو یہاں پر شو ہوں گے اور بعد میں آپ اس کو اگر سیو کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا کو لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یو ایس بی کی ثرو پی سی سے کنیکٹ کر کے ان ڈیٹا کو لے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد پہر دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ چھوٹا الیکٹرونک ٹرانسفارمر موجود ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ پرائمری ہوتی ہے انپوٹ سائیڈ اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ سکینڈری ہوتی ہے جہاں سے ہم آؤٹپوٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی انپوٹ پہ اگر آپ دو سو بیس وولٹ دیں تو آؤٹپوٹ کے اوپر آپ کو بارہ وولٹ ملیں گے تو یہاں پر ابھی میں کام کرتا ہوں کہ اس کو انپوٹ دیتا ہوں انپوٹ کے اوپر میں اس کا چینل ون چینل ایکس جو ہے اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں اس کی پروپ کو اور جو آؤٹپوٹ ہے بارہ وولٹ والی سائیڈ اس کی اوپر میں چینل وائی یعنی دوسرا چینل ہے اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں تو آپ کو دو سو بیس وولٹ اور بارہ وولٹ دونوں کی جو ویف فارم ہے جو ان کا سگنل ہے وولٹیج کا وہ آپ کو سکرین کے اوپر شو ہوگا ایٹ اے ٹائم تو چلی اب یہ والا ایکسپیریمنٹ بھی کر دی جی تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹرانسفارمر کو اس سائیڈ سے میں نے پرائیمری دے دی ہے اور اسی پرائیمری کے اوپر میں نے جو ہے وہ اس کے چینل ون کی جو چینل ایکس ہے اس کی پروپس کو کنیکٹ کر دی ہے اور اس کے بعد جو اس کا چینل ٹو تھا یعنی کہ چینل وائی تھا اس کو میں نے اس کے بارہ وولٹ والی سائیڈ یعنی کہ آوٹپوٹ والی سائیڈ کے اوپر لگا دی ہے اور اب میں یوں کروں گا کہ سب سے پہلے یہ چینل ون تو آ رہا ہے چینل ٹو کو حاضر کر لیتے ہیں اور اس کی جو لائن ہے اس کو تھوڑا سا ہم نیچے کر لیتے ہیں تو اب یہ ہوگا پیارے دوستو وہ ملے گی یالو کلر میں تو چلیں جی اب میں اس کو آن کر لیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو دونوں وی فارمز ہیں وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کے بعد سب سے پہلا کام جا سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم آٹو والا بٹن پرس کریں گے تاکہ یہ خود ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے کیلیبریٹ کر لے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کو پروپر جو وی فارمز ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے چینل ون کو ہم تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں سکرین کے اندر اور اسی طرح سے چینل ٹو کو سیلیکٹ کر کے اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان دونوں وی فارمز کا جو فرق ہے وہ محسوس ہو سکے تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو کہ جو چینل ون کا ایمپلیچیوڈ ہے جو اس کی وی فارم ہے وہ زیادہ ہے وہ بڑی ہے کیونکہ اس کی انپوٹ زیادہ ہے دو سو بیس وولٹ ہے لیکن جو چینل ٹو کی وی فارم آ رہی ہے جو اس کا سگنل آ رہا ہے پیارے دوستو وہ چونکہ بارہ وولٹ کا ہے وہ دو سو بیس کے مقابلے میں چھوٹا ہے تو اسی لیے اس کی وی فارم بھی جو ہے وہ آپ کو اس سے کم دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور جو فینومنہ ہے ٹرانسفارمر کا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹرانسفارمر جو ہے یہ ہمیشہ فیز شفٹ دیتا ہے یعنی کہ اس کو اگر پوزیٹیو سائیکل ملے تو یہ آؤپوٹ کی اوپر نیگٹیو سائیکل دے گا اور اگر نیگٹیو ملے تو پھر یہ پوزیٹیو دے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمر کو انپوٹ کی اوپر پہلے نیگٹیو سائیکل مل رہا ہے تو یہ آؤپوٹ کی اوپر بارہ وولٹ کی شکل میں پہلے پوزیٹیو دے رہا ہے اور اسی طرح سے اگر میں چینل ون کا جو ڈیٹا ہے اس کو میئر کرنا چاہوں تو میں چینل ون کو سیلیکٹ کروں گا پہلے پھر میئر کے بٹن پر کلک کروں گا پھر ایف ون پریس کروں گا پھر یہاں سے پیرامیٹرز کی اوپر آوں گا اور جب میں اس کو پریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو رمس ویلیو ہے وہ آرہی ہے دو سو اڑتیس وولٹ یہاں پی آپ کو 23.8 نظر آ رہا ہے یہ بسکلی 23.8 نہیں ہے بلکہ یہ دو سو اڑتیس ہے اس میں ایک پوائنٹ کا فرق ہے کیونکہ یہ آسیلوسکوپ اس کی کیلیبریشن ہونے والی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ایرر آ رہا ہے اور یہی بھی پیارے دوستو اگر میں اس سورس کو چینج کر کے چینل 2 پریس کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کے پاس سارا جو ڈیٹا ہے وہ چینل 2 کا آنے لگ جائے گا جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ 13.7 یہ 1.37 نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کیلیبریٹ ہونے والی ہے یہ 12 وولٹ کا ٹرانسوارمر ہے لیکن ابھی اس وقت 13.7 وولٹ جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے اس کے بعد پیارے دوستو آپ کو میں یہاں پر دکھاؤں تو یہ میرے سامنے ایک ہومیچ کمپنی کا UPS لگا ہوا ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پیور سائن ویو میں نہیں آتے یہ موڈیفائیڈ سائن ویو میں آتے ہیں تو اگر کسی سولر انولٹر کی ویو فارم کو چیک کرنا ہو کہ وہ پیور سائن ویو ہے یا نہیں تو وہ کام بھی ہم اس آسیلو سکوپ کی مدد سے لے سکتے ہیں اب کیسے لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی جو آؤپورٹ تھی جو کہ لوڈ میں جا رہی تھی اس کو اتار دیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کی آؤپورٹ کی اوپر اس آسیلو سکوپ کی جو پروپ آپ کا پوزیٹیو اور نیگٹیو تھا وہ پروپرلی یہاں پر انسلٹ کر دیا ہے اور ابھی میں یہ کام کروں گا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو چینل ون تھا اس کی وائر کے ساتھ میں نے آگے کوئی چیز نہیں لگائی تو میں چینل ون کو جو ہے وہ فلال کر دیتا ہوں آف اور ابھی صرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینل ٹو آ رہا ہے لیکن اس کا امپلیچیوڈ سکرین سے باہر جا رہا ہے تو میں یہاں سے آٹو کے بٹن کو پریس کروں گا تو اس کے بعد یہ ایٹومیٹکلی اس کو ایڈجیسٹ کر لے گا اور ہمارے پاس اس یو پی ایس سے نکلنے والی آوٹ پوٹ کی جو وی فارم ہے وہ یہاں پر آ دے گی چینل ون کو آف کر لیتے ہیں چینل ٹو کو جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی وی فارم کو تھوڑا سا جو ہے وہ بڑا کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو کہ اس یو پی ایس کی جو آوٹ پوٹ ہے جو کہ موڈیفائیڈ سائن ویو ہے وہ کچھ ایسی دکھتی ہے اس کو میں یہاں سے درہ سٹاپ کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ موڈیفائیڈ سائن ویو ہوتی کیسی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیارے دوستو یہ جو پیور سائن ویو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ان ایجس کیو پر یعنی کہ ایمپلیچیوڈ یو کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو ہے وہاں پر یہ بلکل ایسے نوک نہیں بنی ہوتی بلکہ وہ بلکل ایسے ڈیلوان کی طرح ایسے جاتی ہے اور پھر گلائی میں نیچے اترتی ہے اور پھر اس طرح سے موڈیفائیڈ سائن ویو ہوتی ہے پیارے دوستو یہ دکھنے میں بظاہر ایک ساٹھ اٹھ ویو کی طرح دکھتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل یہاں سے اس کے ایجس جو ہیں یہ بلکل شارپ بنے ہوئے ہیں تو یہ ایک نشانی ہے موڈیفائیڈ سائن ویو کی جس کو آپ اپنی جو آسیلوسکوپ ہے اس کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں بعد یو پی ایس میں یہ سکر ویو بھی ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کو بلکل یہ ایسے نوک بنی ہوئی نظر آ رہی ہے بعد میں یہ ایسے چکور بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور نئے انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اللہ حافظ